نمسکار دوستو اتر پردیس میں قریب گیارہ فیض دی یادو ہے ان کی راجنیتی پہلے ملائم سنگھ یادو کیا کرتے تھے اور اب ان کے بیٹے اکھلیس یادو کرتے ہیں اتر پردیس میں یہ جو یادو ووٹ ہے یہ کسی انیاب پریوار کو ووٹ کرتا نہیں ہے کے والے ایک ہی پریوار کی راجنیتی ہے حالانکہ کچھ ریپورٹ آو کہتی ہے کہ قریب دس فیض دی یادو ووٹ بی جے پی کو اتر پردیس میں جانے لگائے بیہار میں چودے پرتیسیت یادو ہے یہ آکڑا اسی سال بیہار میں دو اکٹوبر کو جو جاتی آدھاریت گڑنا کی ریپورٹ جاری کی گئی اس سے نکلا ہے یہ سبھی چودے پرتیسیت یادو جو بیہار میں ہے لالو یادو کے پریوار کی پارٹی آر جیڈی کو ہی ووٹ کرتے انہی کی راجنیتی سے پربھاویت ہوتے مدھی پردیس کی بات کی جائے تو یہاں پر جو یادو آبادی ہے قریب 12% ہے یہاں پر یادووں کا اتنا بڑا کوئی نیتہ نہیں رہا ہے جتنا بڑا اتر پردیس میں اکھلیس یادو یا پھر بیہار میں تیجسوی یادو ہے اب جب سے نرین موڈی نے مدھی پردیس میں نے موہن یادو کو مکہ منتری بنایا ہے تب ہی سے دیش بھر کے راجنیتی پنڈیتوں کا ماننا ہے کہ بی جے پی موہن یادو کے جریے 120 لوک سبہ سیٹوں کے سمیکن کو سادھ رہی ہے اور یہ جو 120 جو لوک سبہ سیٹے ہیں ان کی جو بات کی جاتی ہے یہ مدھی پردیس بیہار اتر پردیس کی سیٹے ہیں اگر ان پردیسوں کی سیٹوں کو ملا دیا جائے تو یہ سنکھ ہے 120 ہو جاتی ہے کیا سچمچ ایسا ہو سکتا ہے یہ سچمچ ایسا ہو رہا ہے کیا سچمچ نرین موڈی نے مدھی پردیس میں موہن یادو کو اس لئے چنائے کیا سچمچ ایسا ہو سکتا ہے کہ اتر پردیس اور بیہار کی راجنیتی کو سادھا جا سکے یعنی جو کام نرین موڈی پیچھلے دس سال سے ان پردیسوں میں نہیں کر پائے وہ موہن یادو کرنے والے ہیں اگر راجنیتیق پنڈیتوں کی بات مان لی جائے تو یہ راجنیتیق پنڈیت بھی کمال کی بات کرتے ہیں دراصل یہ جو تین راجوں میں نرین موڈی نے اگلی پیڑی کو ستہ کی کمان سوپی ہے بی جے پی میں یہ جو ستہ پریورتن کیا ہے اس کے بہت بڑے دوسری طرح کے مائنے ہیں نرین موڈی موہن یادو کے جریے ووٹ بینک کی راجنیتی نہیں کر رہے وہ کچھ الگ ہی سندیس اپنے ووٹر تک پہنچا رہے اور بی جے پی میں اپنے ویروڈیوں تک بھیج رہے دوہزار چوبیس کا پورا چناؤں نرین موڈی کے چہرے پر لڑا جانا ہے وہاں ایک آدمی ایک چہرہ ہی رہنے والا ہے پھر موہن یادو کا چہرہ تین راجے مدی پردیس بیہار اور اتر پردیس میں کیسے پیش کیا جا سکتا ہے نرین موڈی نے ان تین راجیوں میں ایک دم سے اپریچت سے بی جے پی ویدائکوں کو مکہ منتری کیوں بنا دیا اس سوال پر آنے سے پہلے آپ کچھ پرانی گھٹناو اور کچھ پرانے تتھیوں پر گور کیجئے اتر پردیس میں مولایم سنگھ یادو اور بیہار میں لالو پرساد یادو یادو کی راجنیتی کرتے کرتے بہت بڑے نیتہ بن گئے ان دونوں نیتہوں کی ویراست کو اب اکھلیس یادو اور تیجشوی یادو اپنے اپنے پردیس میں سنبھال رہے ہیں پچھلے تین دسک سے زیادہ سمیں سے لالو یادو اس کا پریوار بیہار کی راجنیتی میں بہت بڑا سٹکسیپ رکھتا ہے لیکن بیہار کے باہر کسی انہی پردیس کی راجنیتی میں اس پریوار کا کوئی بہت بڑا اثر ہے نہیں یادو کی راجنیتی میں بیہار ایک ماتر ایسا ہندی بھاسی راج جہاں بی جے پی کبھی اپنی سرکار یا اپنا مکہ منتری اپنے بلبوتے نہیں بنا پائی اتر پردیس اور بیہار میں بی جے پی کوئی بڑا یادو نیتہ بھی کھڑا نہیں کر پائی مدیہ پردیس میں مہن یادو کو مکہ منتری کا پد سوپے جانے سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا ان کو ان کو مکہ منتری پد کی جمعیداری سوپے جانے سے پہلے جنتہ میں ان کا کوئی بہت بڑا آکار نہیں تھا راجنیتی اسی لئے مہن یادو اتر پردیس اور بیہار کی بات تو چھوڑی دیجئے لوگ سوا چناؤ بس چار پانچ مہا کی دوری پر ہے وہ اتنے کم سمیمے مدیہ پردیس کی جو بارہ پرتیسط یادو کی آبادی ہے وہ اسی کو سادھ لیں گے یہی بہت بڑی بات ہو جائے گی دراصل دیس کی راجنیتی میں ایک راجے میں کسی جاتی ویسیس کا جو بڑا نیتہ ہوتا ہے وہے دوسرے راجے میں بہت خاص اثر دکھا نہیں پاتا ہے آپ مایووتی کو ہی دیکھ لیجئے اتر پردیس کے باہر وہ کبھی سفل بہت زیادہ ہوئی نہیں ہے جبکہ وہ تو بہت بڑے ووٹ بینک کا پرتیدت کر رہی ہے دوسرے پردیسوں میں کچھ پرتیسط تک کیول ووٹ بینک ہی جھوٹا پائی اکھلیس یاد مدیہ پردیس میں کچھ خاص نہیں کر پائے جبکہ مدیہ پردیس میں تو بارہ فیض دی یادو کی آبادی ہے اور مدیہ پردیس میں تو یادو کا کوئی بہت بڑا نیتہ کبھی رہا بھی نہیں ہے بیہار کے مکھے وانتری نیتیس کمار قرمی سمودائے کے بڑے نیتہ ہے لیکن بیہار کے باہر کسی پردیس میں اپنا راجنیتی قد اتنا بڑا نہیں کر پائے کہ وہ قرمی سماج کو دوسرے پردیسوں میں بھی ان کی راجنیتی میں ہستقشیب کر سکے اتر پردیس میں بیہار سے دو گنے قرمی ہے اس کے بعد بھی نیتیس کمار اتر پردیس میں اپنی کوئی راجنیتی حیثیت کبھی کھڑی نہیں کر پائے جبکہ اتر پردیس اور بیہار کی سیما تو سٹی ہوئی ہے جیسے ابھی کہا جا رہا ہے کہ مدی پردیس اور اتر پردیس کی سیما سٹی ہوئی ہے اس لئے مہن یادو اتر پردیس میں یادووں میں سیند لگا دیں گے آپ کو یاد ہوگا دو ہزار بارہ کے اتر پردیس کے ویدان سبت چناؤں میں نیتیس کمار نے دو سو سے زیادہ امیدوار اتارے تھے اور سب ہی کی جمانت جبت ہو گئی تھی اس لئے یہ ہے جو پچھلے کچھ دنوں سے راجنیتی پنڈیت کہہ رہے ہیں کہ مہن یادو اتر پردیس اور بیہار میں یادووں کو ساد کر بی جے پی کو لاپ پہنچا دیں گے اس میں کوئی دم کی بات نہیں ہے یہ سبھی پرنام آنے کے بعد بنایا جا رہا ہے ایک پرسپسن ہے اس میں سے ادھیک تر جو راجنیتی پنڈیت ہے وہ چناؤ پرنام آنے سے پہلے بی جے پی کو ہارا ہوا بتا رہے تھے اور اب بی جے پی کو مدی پردیس بیہار اور اتر پردیس میں مہن یادو کے بھرو سے جتا رہے ہیں ان سب باتوں سے پرے سوال یہ ہے کہ نرینرموڈی نے ان تین راجیوں میں اپنے اس تھاپیت نیتاؤں کو درکینار کر اور نئے چہروں کو چون کیا راجنیتیک طور پر جو انجان چہرے ان کو چون کیا راجنیتیک سندیش دیا ہے اس کا ایک بڑا کارن تو یہ ہے کہ نرینرموڈی اپنے فولوورز میں یہ سندیش دینا چاہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں دو ہزار چوبیس کا چونہو نرینرموڈی جس دیسا میں لے کر جا رہے ہیں اس میں سیوراہ سنگھ چوہان وسندرہ راجش اندیا یہاں تک کی اتر پردیس کے یوگی عادت تنات کی بھی بہت زیادہ جرورت پڑتی نہیں ہے بھلے ہی ان راجیوں میں ان کا اپنا ایک بڑا ووٹ بینک ہو بی جے پی کی ایک ہی تمنہ ہے نرینرموڈی اور نرینرموڈی کی ٹیم کی ایک ہی تمنہ ہے دو ہزار چوبیس کا چونہو نرینرموڈی ورسس راہل گاندی نرینرموڈی ورسس ممتہ بنر جی نرینرموڈی ورسس لالو یادہو نرینرموڈی ورسس نتیس کمار نرینرموڈی ورسس اکلیس یادہو نریندر موڈی ورسس کیجری وال یعنی جہاں پر جو بھی جس پردیس میں بڑا نیتہ ہے وہاں پر نریندر موڈی ورسس وہ بڑا نیتہ چناؤ ہو جائے اس سے باقی سب مدھے گون ہو جائیں گے اور نریندر موڈی کے قد کا کوئی نیتہ اس وقت تو دیس کی راجلیتی میں ہے نہیں اس لئے بھاری نریندر موڈی پڑھنے والے ہیں بی جی پی اس چناؤں میں نریندر موڈی کی چھوی ایک جننایک سے آگے لے کر جانا چاہ رہی ہے آپ امیت ساہ کے ایک بیان پر گور کیجئے جو ابھی انہوں نے ایک چینل پر انٹریویو کے دوران دیا ہے اس کے بعد ایک تصویر پر دھیان دیں گے جو حالی میں نومبر کے مہاں میں آئی ہے جو میڈیا میں بڑی وائرل ہوئی ہے آپ پہلے امیت ساہ کو سنیے صرف لوگ پریتہ نہیں ہے سردہ ہے لوگوں کی کہ بھیکتی بھارت کو مہان بنا پائے گا مہان بنانے کے کگار پر پہنچا دیا ہے اور آگے رکا راستہ یہی تائی کرا سکتا ہے لوگوں کی اتوٹ شرکتہ ہے صرف لوگ پریتہ نہیں ہے لوگ پریتہ تو کئی بار ادھر ادھر ہوتی ہے مگر جب شردہ پیدا ہوتی ہے تو اس کا توٹنا بہت دکت ہوتی ہے آپ امیت ساہ کی باتوں کو گوھر سے سمجھئے نریندر موڈی اور ان کے آس پاس کے لوگ نریندر موڈی کی چھوی کو جننائک سے آگے نیکسٹ لیبل پر لے کر جانا چاہ رہے ہیں اور یہ ہے ایک اوطار کی چھوی اوطار کی چھوی کے طور پر دوہزار چوبیس کے لئے پیش کر رہے ہیں آپ دھیان دیجئے دوہزار چودے کے جو لوگ سوہ چناؤ ہوئے ان میں نریندر موڈی کی چھوی وکاس پروس اور ہندوت وادی نیتہ کی چھوی تھی دوہزار انیس میں کٹر ہندوت وادی نیتہ کی چھوی کی طور پر بیجے پی نے نریندر موڈی کو آگے بڑھایا اور اس بار دوہزار چوبیس کے چناؤں میں اوطار والی چھوی کو آگے بڑھانے کا کام شروع کیا جا چکا ہے اس لئے امیت ساہ کہہ رہے ہیں کہ نریندر موڈی کی کیول لوگ پریتہ نہیں ہے نریندر موڈی میں لوگوں کی شردہ ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ویکتی ہی بھارت کو مہان بنا سکتا ہے لوگ پریتہ تو کئی بار ادھر ادھر ہو جاتی ہے لیکن شردہ کبھی ڈگتی نہیں ہے ٹوپتی نہیں ہے آپ امیت ساہ کی بات کے ساتھ ساتھ حالی میں نریندر موڈی کی ایک تصویر پر گور کیجئے جو پیش کی گئی تھی یہ حالی میں آئی تھی میڈیا میں بڑی وائرل نہیں تھی یہ تصویر نومبر مہا میں چناؤ کے دوران تیلنگانہ میں سری وینکٹسور مندر میں کھیچی گئی تصویر ہے نریندر موڈی کی کونسی تصویر میڈیا میں کب اور کیسے آئے گی یہ سب پہلے سے تیہ ہوتا ہے اسی لئے اس تصویر کو بڑے دھیان سے دیکھنا چاہیے اس کے بڑے مائنے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ نئے سنسد بھون کے ادھگھاٹن کے موقع پر سنگول کے ساتھ کھیچی گئی تصویروں کو بھی دیکھ لیجئے جب نریندر موڈی کو سنگول سوپا گیا تھا بی جی بی دو ہزار چوبیس میں نریندر موڈی کو ایک دوسرے ہی راجنیتک اوتار میں پیش کرنا چاہ رہی ہے جس پر کام سرو ہو چکا ہے اور اس تصویر میں جس اوتار میں نریندر موڈی کو پیش کرنا چاہ رہی ہے اس میں سیورات سنگھ چوہان وسندر راج سندیا اور یہاں تک کی یوگی عادتنات بھی دو ہزار چوبیس میں اس لکیر پر کھڑے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں ان کی جورت نہیں ہے جس کو دو ہزار چوبیس کے لیے بی جی پی کھیچنے کا اٹھول رہے ہیں یہ لوگ کچھ نہیں کیول کلپناو کے کچھ گھوڑے دوڑا رہے ہیں بی جی پی نریندر موڈی کے ویرات سبروپ کے تلے ویپکس کو دبانے کا کام شروع کر چکے ہیں بی جی پی ہے سندیس دے رہی ہے کہ نریندر موڈی کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کے لیے کچھ بھی نام ان کے نہیں ہیں ویسے بھی دو ہزار انیس مدیپردیش کی 29 لوگ سوہ سیٹوں میں سے 28 بی جی پی نے جیتی تھی راجستان کی سبھی 25 سیٹے بی جی پی نے جیتی تھی چھتیس گڑ کی گیارہ میں سے 9 سیٹے جیتی تھی کل ملاکت ان راجیوں میں جو 65 لوگ سوہ سیٹے ہیں ان میں سے 62 سیٹے بی جی پی اور انڈیا جیت چکے ہیں ان راجیوں میں بی جی پی کے پاس ویستار کی کوئی گنجائس نہیں ہے یہاں پر کیول گھاٹا ہی ہو سکتا ہے اور اسی گھاٹے کو روکنے کے لیے نریندر موڈی ہی آگیا سکتے ہیں یہاں پر ویستار کی سیمہ سماپت ہو چکی ہے اور جو گھاٹا ہے اس کو اگر روکنا ہے تو اس کو کیول نریندر موڈی کا ویرات سوڑو بھی روک سکتا ہے جس کو گڑنا خود نریندر موڈی اور امیتسہ نے سرو کر دیا ہے نریندر موڈی ہمیشہ ویپکس سے دو قدم آگے چلتے ہیں ویپکس جس مدے کو لے کر آتا ہے نریندر موڈی اس کے باجو میں ہمیشہ سے پچھلے دس سال سے ایک بڑی لائن کیستے رہے اور اس بار کی یہ جو لائن ہے یہ ہے اتنی بڑی اور گہری ہونے والی ہے لگتا نہیں ہے ویپکس اس کی کوئی کاٹ ڈھونڈ پائے گا نمسکار میں یوگیز رانو